آج کا فیصلہ اعتیاسک فیصلہ ہے ایوڈیا کے فیصلے کے بعد جو نیائے کے جھنڈے جھگ گئے تھے آج وہ پھر سے واپس اچھی طرح لے رہے ہیں پوری دنیا میں ایک بہت گجب کا سندیز گیا ہے اور جو لوگتنطر ہے لوگتنطر میں جب تک نیائے برس تھا قائم مجبوط رہے گی تب ہی تک لوگتنطر ہے تو لوگتنطر پھر جندہ ہوا ہے اور بے ایمان سب ننگے ہوں گے سوال اتنا ہے کہ جو پیسہ سولہ ہزار کروڑ یا سمتھنگ جو ہے اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ لاب کتنے کا ہوا اس سرکاروں میں پندرے لاکھ کروڑ کے قریب سرمائے داروں کا ماف ہوا جب یہ کیلکولیسن نکلیں گے اور یہ ان کے نام آئیں گے تو وہی لوگ ملیں گے جن کا پندرے لاکھ کروڑ ماف ہوا ہے یہ ایک بیوستہ ہے تین لاکھ کروڑ یدی گاؤں میں خرچ کر دیں کوپریٹی سوسائٹی پہ تو دیش میں بیروجگاری پوری ختم ہو جائے گی اس پہ آپ چنتہ نہیں کریں گے لیکن آپ پندرے لاکھ کروڑ روپیا چند لوگوں کا ماف کر دیں گے اور اس کے بعد یہ دیکھئے یہ ملک ہے اور یہ بیوستہ ہے اس ملک میں ٹرانسپیرنسی تو لانی پڑے گی یہ کسی کے لالا کی دکان نہیں ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی پیسہ لیتے رہیں کہیں سے لیتے رہیں اور چپچاپ بیٹھے رہیں اور دیش دیش بر میں دن بھر ہندو مسلمان کی کیرتن کرتے رہیں ساری بات چھپاتے رہیں وہ اب چلنے والا نہیں ہے آپ کو حساب تو دینا ہی پڑے گا اور پتے جب کھلیں گے تو بہت دور تک بات جائے گی ابھی حساب پردھان منتری کوش کا بھی دینا پڑے گا سوال اس کا بھی آئے گا کوش میں بھی کون کون آئے تھے کس سے پیسہ لیا گیا تھا کھرپچے تو سارے اڑائے جائیں گے اور جنتہ جو ہے گمراہ ایک بار ہوتی ہے کات کی ہنڈی ایک بار چڑھتی ہے بار بار نہیں چڑھتی اس جو آیا ہے فیصلہ اس کا دورگامی پرنام چناؤ پہ بھی ہوں گے اور بھکت اس دیش میں بہت زیادہ نہیں ہے ہندو مسلمان کی کیرتن کرنے والے بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں یہ بہت شانتی پریہ دیش ہے یہاں ہزاروں سال سے ساری نسلیں ساری قوم مل کے رہتی ہیں یہاں دنگا نہ ہوا ہے نہ کرائے جا سکتا ہے ایسے لوگ بہت آئے اور بہت چلے گئے کوئی فرق نہیں پڑتا جنتہ بہت سمجھدار ہے دس سال آپ نے لگا لیا ہندو مسلمان کی کیرتن کرتے ہیں کچھ ہوا کیا کہیں کچھ نہیں ہوا سب لوگ بہت سمجھدار ہیں صحیح سلیکے سے کام کریں گے سرکاریں ان سے طاقتور آئی ہیں ایک جمانہ تھا اندرائیج انڈیا اور اندرائیج انڈیا جو چلتا تھا وہ بھی ہارے ہیں چناؤ چناؤ میں بدلاؤ آئیں گے بہت اچھی طرح آئیں گے جنتہ بہت اچھ طرح جاگری ہے جن لوگوں کو لگتا تھا کہ نیائے ورشتہ خطرے میں آگئی ہے آج ان کو سہاس آگیا ہے کہ نیائے ورشتہ وہیں ہیں جہاں تھی یہ بھارت کی نیائے ورشتہ ہے یہ کہ بھی جھکتی نہیں اس نے آج بہت ایتیہاسی کام کیا ہے اور اس کے پرنام چناؤ میں آئیں گے بی جے پی کے سانسد ہیں سمیدھان میں سنسو دھن سو سے زیادہ ہو لیے اچھی بات ہمیشہ سنسو دھن ہوتے رہے ہیں ہوتے رہیں گے سو سے اوپر ہو گئے اچھی بات کے لیے ہمیشہ سواگت ہے لیکن کوئی یہ کہہ کسی کے باپ کی ببوتی ہے یہاں ایک جاتی کا راش بنا دیں گے ایک دھرم کا بنا دیں گے کسی کی اوقات نہیں ہے تو یہ بیچ بیچ میں آوازیں کیوں آتی دیکھیں آوازیں تو پریہا سارے کریں گے لیکن ان کے لالا کی دکان تھوڑی ہے یہ ایک سو چالیس کروڑ کی جنتا ہے اسے بھی کچھ فیصلے لینے ہیں چار آدمی بیٹھ کے تھوڑی فیصلے لینے گے اور کیسے آپ کر دیں گے سمیدھان سے کیا دکت ہے بی جے پی کو دکت ہے سمیدھان سے ویسے تو یہ ایک میت ہے وہ بھی ہم دور کر دیں جو رسس کی سرکار اور بی جے پی کی سرکار بھارت میں بنی ہیں وہ اسی سمیدھان سے بنی ہے اس پہ بھی دیش کے ایک سو چالیس لوگوں کو سوچنا چاہی ہے یہ سمیدھان یہ دی چین اور روس کی طرح رہا ہوتا تو کیا رسس یہاں جنم لیتی اس سمیدھان میں کھامی ہے اس کھامی کو ان لوگوں کو بھی سوکار کرنا پڑے گا جس سمیدھان کے ہم ہی ہیں اس سمیدھان کے تحت ہی بی جے پی کی سمیدھانیک سرکار بھارت میں بنی ہے اس پہ ایسے مکمل علاج آگے سے ہونے چاہی ہیں اگلی سرکاروں میں کہ کوئی جورت نہ کر سکے چار سو پار تو جنتہ کو دیکھنا نا میں کہوں گی سات سو آ جائیں میرے کہنے سے دھوڑی آئیں گی یہ تو جنتہ کو تیہ کرنا ہے جو آج کا سندے سے جنتہ کے بیچ میں جائے گا اور جنتہ فیصلہ لے گی یادیس جنتہ اس ملک کو برباد کرنا چاہتی ہے اور جنتہ کا ملک ہے جنتہ بچانا چاہتی ہے تو ابھی حوزہ کے چارس پہ آجے ایسے فیصلوں سے جنتہ پہ کوئی اثر فرق پڑتا ہے ایک آدمی کا دماغ ایک آدمی کا ہوگا جب ایک سو چالیس لوگ ساموہی گروپ سے اپنے بودھی کا پریوک کریں گے تو فیصلے اچھے آئیں گے آتے رہے ہیں ایسے ایسے تو رمکھائیں اس دیش میں ہرائے گئے ہیں ایسے پردھام تیر ہرائے گئے جو کلپنا نہیں کرتے تھے تو آگے بھی ایسا ہوگا ایویم پہ بھی میرا متھ تھوڑا سا لگ ہے جب بیلٹ پہ پر ہوا کرتے تھے گھوٹالے تب بھی ہوتے تھے اندرہ گاندھی کے چناؤں اس کا ایک پرنام ہے اس کا ادھارن ہے ایویم میں رسید آنی چیز ہے جیسے آپ ایٹی ایم پہ جاتے ہیں رسید لیتے ہیں ایک رسید کی بوستہ ایویم میں ہو جاتا ایویم سے بڑھیا کوئی چیز نہیں ہے لیکن وہ ہو تو صحیح یا تو آپ رسید کی بوستہ کرو ایویم بہت بڑھیا چیز ہے اور ایسا کہیں نہیں لکھا گھوٹالا نہیں کر سکتے گھوٹالا پھر بھی ہوگا آدمی کی نیت اور ایمانداری اور جو بیمانی ہوتی ہے اس کا ایک لوجک ہے بہت ملکوں میں ایک ہی دن چناؤں ہوتا ہے چناؤں لوکل ہوتا ہے لوکل اسٹاف کام کرتا ہے یہ بھی ایک بھرم ہے اس دیش میں کہ چناؤں دو مہنے چلتے ہیں مجھے آپ بنا دو ہے ایک دن میں چناؤں کرا دوں گا چناؤں تو لوکل ہوگا لوکل کرمچاری ہوں گے لوکل آدمی ہوں گے وہ دیکھا جائے گا لیکن سوال اتنا ہے یہ کریں تو صحیح چناؤں ایک دن میں possible ہے چناؤں ای وی ایم سے ہی possible ہے رسید ہو اور ایک دن میں چناؤں ہو اور اس پہ بھی ایک اور آگے گا یا تو ساتھ ساتھ چرن میں ہوتا ہے اگلا اور بتائیں اس ملک کی جنتہ تک یہ بات جانی چاہی ہے جس دن چناؤں ہو ایجنٹ سرکار سے بنتے ہیں اسی دن ایک ہی بوتھ پہ اس کی کاؤنٹنگ کر کے اس کی رسید بنا کے ایک تو مسین پہ پیسٹ کر دو ایک ایک ایجنٹ کو دے دو اور مسین کو اٹھا کے پھیک دو کبڑا ہو گیا کوئی گھوٹالا کر ہی نہیں سکتا لیکن آپ نیت تو بدلو سب کا ہوگا لیکن ہم نے جو کہا مسین میں جہاں بوتھ پہ کاؤنٹنگ ہوئی ہے اسی ٹائم اس مسین کو ٹک کرو اس کا نمبر نکالو اس کو کتنی بوٹ پڑی ہے وہیں سے اس کی رسید بناو اس پہ ایک پیسٹ کرو جتنے ایجنٹ ہیں ان کو کوپی دے دو گھوٹالا بند ہوگا مسین کو اٹھا کے پھیک دو نہ سرکشہ کرنی ہے نہ پولیس لگانی ہے نہ اس کے پیچھے جانا ہے نہ گھوٹالا کرنا ہے نہ دو مہینے چلنا ایک دن میں چناؤ ہو جائیں گے کہ بھارت دیش کا کوئی جسٹس بھی ہوتا ہے وہ بھی اپنے پاس ستیفہ دیتا ہے دو چار دن کے پد میں رہتے ہوئے بچے ہوئے سے لوگ ایسا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس میں بھی سپریم کورٹ آف انڈیا میں آپ لوگوں کو بولا نہیں اس کو بول دیتا ہو سپریم کورٹ آف انڈیا نے ابھی بولا ہے کہ دل بدل کانون پر ہم کچھ نئی گائیڈ لائن بچار کر رہے ہیں نئی گائیڈ لائن بہت جلدی ہی جاری کریں گے جو لوگ یہاں آتے ہیں وہاں آیا رام گیا رام کی جو کہانی چل رہی ہے نینٹین سکسٹی سے آرٹیکل نائنٹین ون یہ کا کمپلیٹ وائلیسن پھر ہو رہا ہے کم سے کم فائف ویئرس ٹین ورس پورا ہونا چاہیے اس کے بعد اس بیکتی کو جس پارٹی میں جانا ہے جہاں جانا ہے وہ جائے یہ میں آپ کے مادین سے پورے دیش کی جنتہ سے بولنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے لوگ سلیکٹیب لوگوں کو جو جنوین بیکتی ہو اس کو بوٹ دیں چاہے وہ کسی بھی پارٹی اس کا ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی پارٹی اسپیسل سے ہی بات ہے پر یہ یہ سدھانتتہ یہ اسپسٹ ہونا چاہیے کہ وہ بیکتی ریلائے کرے گا جس بیکتی جہاں پر کھڑا ہے وہ وہاں پر سدھانتتہ رہے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ چھوٹا مرد داتا ہے چھوٹا کنڈیڈیٹ ہے تو چھوٹا بوٹ اس کو پاس جا رہا ہی ہے اس کو کم بوٹ ملتے ہیں تو یہ بھی اس کا ایک بڑا پیرمیٹرز نہیں ہونا چاہیے ہمارے لئے بیسوسنیتہ اور گوپنیتہ دونوں بنی رہنا کونفیڈنس بنے رہنا پرتیک ناغری کا یا بوٹنگ رائٹس کا ادھکار ہے سیف اور شیکیور ہونا چاہیے جس سے ہم کسی بیکتی کو بوٹ دیں تو وہاں بیکتی وہاں پر رہے اگر بوئیل صاحب نو لڑتے ہیں سانسد مالی بن بھی جاتے ہیں تو بڑا پت کونسا ہے ناو آیو کا پت ہے ناو آیو کا پت ہے یا پھر سانسد کا پت ہے پرموشن اور ڈیموشن آپ نے پرشن بہت اچھے ہیں آپ دیکھئے کہ بھارت دیش کے سی جی آئی جب راج سبھا چلے جاتے ہیں تو آپ سی جی آئی سے اچھی پوسٹ کیا ہو سکتی ہے یہ تو آدمی کی پیری میٹرز پر ڈیپینڈ کرتی نے والا ایک شبت ہے وہ تو ریٹائر ہونے کے بعد گئے نا کریکٹ کریکٹ ریٹائر ہونے کے بعد گئے ہیں آپ یہ بھی دیکھئے کہ یہ جو عرون گویل جی تھے یہ سیکیٹری تھے سیکیٹری سے سپریم کورڈ کا جو پرشنہ تھا اس میں یہ بھی تھا کہ یہ سیکیٹری کے پاس سے سیدھا کا سیدھا آپ ان کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ٹاپ پوسٹ پر لارہے ہیں آپ کیا ان کے پیری میٹرز ہیں سیکیٹری سے ان کو بیارس دل آیا گیا تھا پجاب کارٹر کے آئیے سہیے تو یہ بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کہ ہم پد میں رہ لیے ہو سکتا ہے کہ الیکٹرال بونڈ میں یا ہو سکتا ہے کہ ای بی ایم کی سیٹنگ والا جو معاملہ ان کو کرنا تو وہ کر دیا ہو وہ جگہوں پر ہو سکتا ہے کوئی کچھ اور کا ہو سکتا ہے سوال ہے دھیان رکھنا جسٹس نے رہتے ہوئے کئی ساتھ یا آٹھ سی بی آئی کی جانچے اگینس گورنمنٹ کے لیے انہوں نے پوئنٹ کیا تھا اس کا بینیفیٹ ان کو یہ ملا کہ ان کو جی پی نے جوائن کر آیا اب مجھے لگتا ہے کہ ایم پی بھی بنائے گی ایم پی رٹکر بھی دیکھتا ہے دونوں کاران ہو سکتے ہیں دلائے بھی جا سکتا ہے دیا بھی گیا ہوگا دونوں چیزیں ہو سکتے ہیں پر اپنے فیوچر کو لے کر کے ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ان لیگل طریقے سے کچھ کام کیا ہوگا انہوں نے تیسرا ہو سکتا ہے کہ ان کی تیوننگ آپس میں نہیں سیٹ ہوئی ہے اور تو کوئی کاران ہے نہیں نہیں یہاں تیوننگ نہیں سیٹ ہونے کا مطلب وہ مان منوور تو اس سے ہوتا ہے ان سے وہ رلیشن آگے چلانا ہے ان سے مان منوور کیوں رکھی جائے گی ان کا تو چناؤ کے بعد تو اسے ہی ماملہ غادم تھا تو یہ تو کون سا آپ تو 2024 کا election ہوگے اس کے بعد آپ کا کیا کام بتائی لوگ سفا کے بعد تو پانچ سال میں بھائی ٹائپ ٹونٹی نائن آئے گا دل نم چناؤ بیہار مچناؤ بیہار مچناؤ ہے پتیس میں بن جاتے اسٹیٹ باڈی کام کرتی ہے نا اسٹیٹ باڈی جو ہوتی ہے اسٹیٹ میں بھی تو election commission officer ہوتا ہے وہ کام کر لے گا یہ سنٹرل والا مین کام ہو سکتا انہوں نے کر دیا ہو سکتا ہے کہ ان کی tuning سٹنا ہوئی ہو پر زیادہ تار سب سے مضبوط کاران جو لگ رہے ہیں ان کا appointment illegal تھا ان کے سارے جتنے ان کے appointment کو لے کے question raise کیے گئے وہ سٹ نہیں ہوئے اور ای بی ایم کو لے کر کے جو بھارت دیس میں جنتہ میں ہاہاکار ہے جس میں ہم نے بھی بی بی نے راجیوں کو چناؤی ڈیٹیس دیئے تھے اسی کے ساتھ میں لوگ سبحہ میں بھی جو پرانی 19 کے ہم لوگوں کی پیٹیشن چل رہی ہے ای ڈی آر کی بھی چل رہی ہے اس میں کئی سارے راجیوں کے چناؤں میں آپ لوگ نے بولا تھا آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ ان میں یہ جتنی بوٹ ڈالی گئی لوگ سبحہ میں خاص کار تمیل نادو بیہار اور رانچل پردیس اسی کے ساتھ میں یہاں ماتھورا میں جو اہمماللی جی کی سیٹ ہے بنارس کی سیٹ ہے اسی پرکار سے نارتھشکی کئی راجیوں میں ایسا ہوا تھا اس پرکار سے بھارت دیش کے کئی راجیوں میں کم بوٹ ڈالو جیادہ بوٹ ملے یہ والا جو کیس ہے وہ اسی مہنے میں لگ گیا ہے تو اس لئے بھی یہ کارانہ ہوگا سر کیا لگتا ہے آپ سپرم گوٹ کے وکیل ہیں انہوں نے ستیفہ دے دیا ہے تو کیا لوگ سبھا چناؤ پر روک لگے گی ہاں یہی میں آپ سے بولنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہے تو پردھان منتری کا ٹائم اسی لئے تو میں نے آپ سب سے بول دیا ہے کہ پردھان منتری کا کارکال ہو سکتا ہے کہ بڑھا دیا جائے اس کے لئے بھی یہ کرنے والا ایک طریقہ ہو سکتا ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ دو چار دن میں دونوں پر بڑھا دیا جائیں گے ہاں تو بڑھا دیا جائیں گے تو پھر چناؤ ہوگا چناؤ کا جو پروسے پر سوال یہ نہیں سر نام تائیں کر لیا گیا ہے صرف آنا باقی ہے یہ نام تو پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہے تب ہی تو ان سے ستیفہ لیا گیا ہے ستیفہ ایک سیکنڈ میں تھوڑی ہو گیا ہوگا میں نے آپ سے بولا تو کہ ہفتے بھرے چلا ہوا چل رہا ہوگا ایسا نہیں کہ ایک دن میں لے لیا جا سکتا ہے انہوں نے ابھی ستیفہ دیا ہے یہ ای بی ایم کو بین کرنے والے بیکتیوں میں سے نہیں تھی یہ دھیان رکھنا پر بھارت دیش کی جنتہ ان کی اوپر اتنا پرشن پوچھ رہی تھی کہ وہ مجبور اور دواب میں تھی دوسرا ان کا اپوائنمنٹ اتنا خراب تھا کہ سپریم کورٹ کے پرشنوں کا جواب نہیں تھا تیسرا یہ تھا کہ سرکار کے ساتھ میں ان کی ٹیوننگ صحیح نہیں ہو رہی تھی کہ ای بی ایم میں کیسے کم بوٹ ڈالو اور زیادہ بوٹ نکلے یہ والی ٹیوننگ میرے حساب سے نئی سمجھ میں آئی اسی لیے ان کو اور کوئی کارن میرے سامنے نظر میں نہیں آرہے کیونکہ آرٹیکل سٹی ٹونٹی فائب سب سیکشن میں صرف دو ہی چیزے ہیں ایدر سپریم کو ڈیفائن کرے ایدر صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا جو مینر ہوگا اس کے آدھار پر ہوگا تو مینر میں یہ ساری چیز کیا